ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آر کے نیٹنگ کرییشن دیکھئے گا فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا سا اور سندر سا ڈیجائن لے کے آئے ہوں اس ڈیجائن کو آپ لیڈیز کارڈگن میں لیڈیز جاکٹ میں جائنٹ سویٹر میں بی بی فروک میں بلینکٹ میں ٹوپ میں کیپ میں کسی میں ڈالیے اسی میں یہ بہت ہی سندر ڈیجائن بن کے آتا ہے دیکھئے گا فرینڈز یہ ڈیجائن ہمارا ایٹ روز میں بن کے کمپلیٹ ہوگا اور اس ڈیجائن کو بنانے کے لئے ہم سکس کے ملٹیپل میں فندے لے کے اور تین فندے پلس کر لیں گے تو ہمارا یہ ڈیجائن صحیح سے سیٹل ہو جائے گا دیکھئے گا فرینڈز ڈیجائن بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے چلیے تو فرینڈز اب ہم اپنا ڈیجائن بنانا شروع کرتے ہیں دیکھئے فرینڈز اس ڈیجائن کو بنانے کے لئے میں نے یہ سکس کے ملٹیپل میں فندے لے کے اور تین فندے اس کے اندر پلس کیے ہیں تو ہمارا یہ ڈیجائن صحیح سے اڈجائشٹ ہو جائے گا دیکھئے گا فرینڈز یہ میں نے پہلے بورڈر بنایا ہے ایک فندہ اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا دونوں طرف سے ایسے ہی بنتا جائے گا اور آپ جب اپنا بورڈر بنانے کے بعد جو بھی فندے بڑھانا چاہو تو آپ یہاں سے فندہ بڑھانا چاہو تو آپ بڑھا لیجئے گا ایک سلائی اُلٹی بنا کے اور پھر ہم سیدھی طرف سے اس ڈیجائن کو بنانا شروع کریں گے چلیے تو فرینڈز اب ہم ڈیجائن کی پہلی سلائی شروع کرتے ہیں تو یہ پہلا فندہ ایج تیچھا ہے اس کو ہم سیدھا بنایں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اُلٹا دھاگا پیچھے پھر سے اب یہ جو پانچ فندے ہیں ہمارے یہاں پہ ان پانچ فندوں میں ہم ڈیجائن ڈالیں گے تو پہلے دو فندے کا ایک بون دیں گے سیدھا پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اب جو یہ تیسرا فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالی ڈالیں گے ایک جالی ڈال گئی پھر دھاگا آگے کیا ایک جالی یہاں پہ ڈال گئی اس فندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک بیک سائیڈ سے اس کا پیچھے کی طرف سے ایسے دو کا ایک کر دیں گے تو دیکھیں فرینڈز جو ہمارا یہاں پہ دو کا ایک ہوا ایک بار یہاں پہ دو کا ایک ہوا تو دو فندے گھٹ گئے پھر سے دو جالی ڈال کے ہمارے بڑھ گئے تو ہمارا یہ پانچ فندوں میں ہی ڈیجائن چلتا جائے گا ایک فندہ ہمارا بیچ میں گیپ کا رہے گا تو یہ فندہ اُلٹا ایک پھر دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے دو کا ایک بنائیں گے پھر دھاگا آگے کریں گے یہ فندہ بیچ کا اس سینٹر والا اس کے دونوں طرف جالی ڈال لیں گے دھاگا آگے کریں گے پھر سے ایسے دو کا ایک کریں گے دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا دو بار ڈیجائن ڈال چکا ہے پانچ فندوں میں ایک اُلٹا پھر پانچ فندوں میں اب پھر دھاگا آگے کریں گے ایک فندہ اُلٹا دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے ایسے ہی دو کا ایک کر دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کے بیچ کے فندے کے اوپر دونوں سائیڈ میں جالی ڈالیں گے دھاگا آگے کریں گے اب اس فندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک پیچھے کی سائیڈ سے بنا دیں گے ایسے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اولٹا پھر دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے دو فندوں کا ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک فندہ سیدھا ہے جو اس کے دونوں طرف جالے ڈالیں گے اس پندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک بنا دیں گے ایسے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور ایک پندہ اُلٹا پھر دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے دو پندوں کا ایک پندہ بنائیں گے ایسے پھر دھاگا آگے کریں گے یہ پندہ جو اس کے دونوں طرف جالے ڈالیں گے یہ سینٹر کا پندہ ہمارا دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک بنا دیں گے ایسے اب دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک فندہ اولٹا دھاگا پیچھے کریں گے یہ فندہ سینٹر کا ایجٹیج سوری ایجٹیج فندہ سیدھا یہ ہماری فرسٹ رو بن کے کمپلیٹ ہوئی دیکھیں فرنس اگر آپ کے پروجیکٹ میں اور بھی زیادہ فندے ہوں تو جو یہ اولٹا فندہ ہے اس کے آگے پھر پانچ فندوں میں ڈیجائن ڈالیے گا ایسے ڈالتے جائیے گا اور اپنا پیٹرن آگے بڑھتا جائے گا اب آئیں گے ہم سیکنڈ رو پہ بیک سائیڈ میں تو یہاں سے یہ فندہ ہمارا اولٹا دھاگا پیچھے کریں گے اور یہ ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف کریں گے اب یہ جو پانچ فندے ہمارے یہاں سے سیدھے تھے دو جالی تھے ان سبھی کو یہاں سے اولٹا بنائیں گے تو پانچ فندے یہ جالی والے بھی ہمارے اولٹے ہی بنائیں گے پانچ فندے اولٹے دھاگا پیچھے ایک سیدھا پھر دھاگا آگے پھر سے پانچ فندے اولٹے پانچ اولٹے ایک سیدھا ایسے ہی بناتے بھی سیکنڈ رو کو پورا کریں گے اب آگئی ہم تھرڈ رو پہ تھرڈ رو پہ پھر سے دیکھیں پھرینڈز دھیان دیجئے گا ھٹ سیدھا دھاگا اپنی طرف ایک فندہ اولٹا دھاگا پیچھے اب جو یہ فندے ہمارے پانچ فندوں پہ دیجائن ڈاللہ تھا ان پانچ فندوں کو سیدھی طرف سے سیدھا ہی بنائیں گے چار اور اب یہ پانچ یہ پانچ فندے ہمارے سیدھے دھاگا اپنی طرف یہ ایک فندہ بیچ میں اولٹا دھاگا پیچھے پھر سے پانچ فندے سیدھے یہ ہمارے ڈیجائن کی تھرڈ رو ہے دھاگا اپنی طرف پھر ایک اولٹا ایک اولٹا پانچ سیدھے ایسے ہی بناتے ہوئے اس کو پورا کرتے جائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے پانچ فندے پانچ فندے یہ سیدھے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اب یہ ایک فندہ بیچ میں اس کو اولٹا بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے پانچ فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ فرسٹ رو میں ہم نے اس میں جالی ڈالی تھی اب کی بار اس کو سیدھا بنائیں گے پانچوں فندوں کو پانچ فندے سیدھے ایک فندہ اولٹا ایسٹیچ دھاگا پیچھے کر کے سیدھا اب آئیں گے ہم فورت رو پہ دیکھیں گا فرنڈز فورت رو کو پھر سے ایسے ہی بنائیں گے یہ فندہ ایسٹیچ ہے اولٹا دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف کریں گے پھر سے وہی پانچ فندے اولٹے ایک سیدھا پانچ اولٹے ایک سیدھا ایسے ہی بنائیں گے فورت رو کو پورا کریں گے دیکھیں فرنڈز اب ہماری یہ چار سلائیاں کمپلیٹ ہوئی اب ہم پانچ بھی سلائی میں آئیں گے تو ڈیجائن کو یہاں پہ چینج کریں گے تو جو یہاں پہ ہمارا آف ڈیجائن بن جائے گا جو یہ بیچ میں یہاں پہ سیدھا فندہ یہاں اولٹا فندہ یہاں ہمارا سیدھا فندہ آئے گا تو دیکھیں فرنڈز اب ہمیں ڈیجائن کو چینج کریں گے چار سلائی بننے کے بعد پہلا فندہ ایچ ٹیچ ہے اس کو سیدھا بنائیں گے آپ اتارنا چاہو تو آپ اتار سکتے ہو اب جو یہ اولٹا فندہ ہے اس کو بھی ہم سیدھا بنائیں گے ایسے سیدھا بنائیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے اور یہ دو فندے ہیں جو اس کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور اس کا دو کا ایک کر دیں گے جو یہ دو کا ایک ہوا یہاں جالی ڈل کے فندہ پھر ہمارا بٹ گیا تو یہ ہمارے وہی دو فندے پھر سے بن گئے یہ ہمارا ہاف ڈیجائن بن گیا اب جو فندہ ہمارا یہاں سینٹر میں یہ سیدھا تھا جس کے دونوں چرف جالی ڈالے تھی اب یہ فندہ ہمارا آ گیا اب جو یہ سیدھا فندہ ہے دھاگا آگے کریں گے اس کو ہم یہاں پہ اُلٹا بنائیں گے اب دھاگا پیچھے کریں گے اب پھر جو یہ ہمارے پانچ فندے ہیں ان میں ہم نے ڈیجائن ڈالنا ہے تو یہ دو کا ایک کریں گے ایسے ہیں پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اب جو یہ بیچ میں ہمارا اُلٹا فندہ تھا یہ ہمارا سیدھا بن جائے گا اس کے دونوں طرف دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے ایسے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اب جو یہ فندہ ہمارا فرسٹ رو میں بیچ میں تھا دونوں طرف جالی تھے اب یہ فندہ ہمارا اُلٹا بنتا جائے گا بیچ میں ایک فندہ آتا ہے جو اُلٹا دھاگا پیچھے کریں گے اور پھر سے وہی پیٹرن کو اور بیٹ کرتے جائیں گے دو کا ایک دھاگا آگے کریں گے یہ اُلٹا فندہ ہیے ہمارا بیچ کا بن جائے گا جس کے دونوں طرف جالی ڈلیں گے اس کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک بنا دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے پھر اس فندے کو اُلٹا بنایں گے دھاگا پیچھے کریں گے پھر سے دو کا ایک بنا دیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے یہ جو اُلٹا فندہ ہے اس کے دونوں طرف جالے ڈل جائے گی پانچویں شلائی ہے ہماری ادھیان دیجئے گا اس فندے کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے یہ فندہ اُلٹا بن جائے گا جو فرسٹ رو میں ہمارا سینٹر کا تھا وہ اب ففت رو میں اُلٹا بنے گا بیچ میں دھاگا پیچھے کریں گے اور دو کا ایک کریں گے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کے دونوں طرف جالی ڈال دیں گے اس کو لیں گے ایسے پلٹیں گے اور دو کا ایک پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور یہ اُلٹا فندہ ہے جو لاسٹ میں اس پہ جالی ڈل جائے گی جو دو کا ایک ہوا ہے وہ یہاں پہ بٹ جائے گا دھاگہ اپنے طرف کریں گے اور ایک لاشٹ کا فندہ اُلٹا اب آئیں گے ہم سکس رو پہ سکس رو کو پھر سے ایسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے سیکنڈ رو بنائی تھی یہ ایسٹیج فندہ ہے اب دھاگہ اپنی طرف کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ پانچ فندے جو ہمارے جالی کے اور شینٹر کا یہ پانچ فندے ہمارے اُلٹے بنتے جائیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ فندے ہمارے یہاں پہ ان کو ہم اُلٹا بنائیں گے یہ جیسے یہاں سے سیدھا ہے ایک فندہ یہ بیک سائیڈ سے ہمارا اُلٹا بن جائے گا اس کو یہاں سے اُلٹا بنائیں گے اب جو یہ جالی کا اس کو بھی اُلٹا بنائیں گے ایک فندہ یہ یہاں سے سیدھا تھا اب یہ اُلٹا بن جائے گا تو ایک ایج تیچ تین اُلٹے دھاگا پیچھے پھر سے ایک سیدھا پھر دھاگا آگے اب پھر وہی پانچ فندے اُلٹے دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے یہ ایک فندہ جو سینٹر کا رہتا ہمارا اُلٹا یہاں سے سیدھا ایک سیدھا پانچ اُلٹے دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف پانچ فندے اُلٹے دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف پانچ فندے پھر اُلٹے ایک دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف تین فندے پھر اولٹے ایک دو تین اب یہ ایج ٹی چھے اس کو بھی اولٹا بنا دیں گے یہ ہماری سکس رو بن کے کمپلیٹ ہوئی اب آئیں گے ہم سیونت رو پہ یہ فندہ ایج ٹی چھے سیدھا ایک فندہ اور سیدھا یہ جالی والا پھر سے سیدھا ایک فندہ ہی اور تو یہ ہماری یہاں پہ چار فندے ہی ہاف ڈیجائن بنے گا دھاگا اپنی طرف ایک فندہ اولٹا دھاگا پیچھے اور پھر جو جالی ڈیجائن سٹارٹ کیا تھا یہ پانچ فندے ہمارے سیدھے ایک دو تین چار پانچ پھر دھاگا آگے کریں گے ایک فندہ اولٹا جیسے ہم نے تھرڈ رو بنائی تھی ویسے ہی بنتی جائے گی پانچ فندے سیدھے دھاگا اپنی طرف ایک فندہ اولٹا دھاگا پیچھے پھر سے پانچ فندے سیدھے ایک سلائی میں ہماری جالی ڈلتی ہے اگلی میں ان کو ایسے ہی بناتے جائے گے چار چار سلائی بنائیں گے ڈیجائن کو چینج کرتے جائیں گے اور پیٹرن آگے بڑھتا جائے گا دیکھے پھرنس بننے کے بعد بہت ہی سندر ڈیجائن بن کے آتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو ویگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں سائیڈ میں ہمارا ہاف ڈیجائن بنے گا یہ اس کے یہ فندے سیدھے بنائے گے دیکھے پھرنس اب ہمارے ڈیجائن ایسے دکھائی دینے لگا اب آگئی ہم بیک سائیڈ میں یہ چیار فندے ایج ٹیچ اور تین فندے آگئے کے ہاف ڈیجائن کے ان کو اُلٹا بنائیں گے دھاگا پیچھے کریں گے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا آگئے پھر وہی پانچ فندے اُلٹے پانچ فندے اُلٹے دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا آگئے پھر شے یہ پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف پھر شے یہ پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا آگئے پھر شے پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ دھاگا پیچھے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا آگئے اور ایک فندہ یہ چار تین فندے ڈیجائن کے ہاف ڈیجائن کے ایک ایج چار فندے اُلٹے دیکھیں پھرینڈز یہ ہماری آٹھ سلاہیاں بن کے کمپلیٹ ہوئی اور ڈیجائن بننا سٹارٹ ہو گیا اب پھر ہم نے جیسے فرسٹ رو بنائی تھی ایسے ہی پھر بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں پھرینڈز اس کو تھوڑا سا ایسے ہی چار چار سلاہی ہی ویسے آٹھ سلاہیوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے بننے کے بعد بہت ہی سندر ڈیجائن بن کے آتا ہے ہی نہیں چار چار سلاہیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جائے گا ڈیجائن کو چینج کرتے جائے گا ٹوٹل آٹھ سلاہی ہو جائیں گے پھر سے چینج کریے گا جیسے کی جائے گا ٹھین کی ٹھین کی ٹھین کی